ہلو دوستو نمشکار میرا نام ڈاکٹر محمد عمر خان ہے میں پسو چکس تعدیقار ایپت پر پدست ہوں اور میں آج آپ کو بہت امپورنٹ ٹاپک کے بارے میں بتا جارہا ہوں تھندیلہ تھندیلے سے بہت آردھک نقصان ہوتا ہے تھندیلے سے پشوک بیکار ہو جاتا ہے تھندیلے سے دودھ پرنچھمتا کم ہو جاتی ہے تو تھندیلے کتنے ٹائپ کا ہوتا ہے تھندیلہ ہوتا کیسے اور تھندیلے کا دیسی اپچار کیا ہے یہ میں سب آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں کہ کس طریقے سے آپ کا ہو جائے گا یہ ہے سب سے پہلے تھندیلے کا پرکار بتانے چاہ رہا ہوں میں تھندیلے کتنے پرکار کا ہوتا ہے تھندیلے کا پرکار دو ہیں ایک سب کلینیکل جو ہم کو دکھائی نہیں دیتا ہے دوسرا کلینیکل پہلا سب کلینیکل دوسرا سب کلینیکل کلینیکل کا مطلب ہے جو آپ کو دکھائی دے اور سب کلینیکل کا مطلب ہے جو آپ کو دکھائی نہ دے تو آج ہم آپ کو بتائیں گے جو دکھائی نہ دے وہ اگر وہاں آپ نے دیاگونسز کر لیا کہ یہ تھندیلہ ہے اور سب کلینیکل ہے تو اگر آپ نے اس کو ہی پہچان کر لی تو آپ کو کوئی دکت نہیں ہوگی لیکن ایک بار کلینیکل سمٹرمز آگئے اس پر لکشڑا آگئے تو بڑی دکت ہو جائے گی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سب کلینیکل اور کلینیکل کو کیسے کیسے سب کلینیکل کا مطلب ہے کہ ہمیں دکھائی نہ دے تو اس کو کیسے پہچانے گا سب کلینیکل کا پہچان یہ ہے کہ اگر آپ اسے دودھ کو چھانیں گے چھلی سے چھانیں گے اور چھانیں گے تو اوپر اس میں کچھ نکلے گا اگر اس میں کچھ ہی نکلتی ہے تو آپ سمجھ لو کہ یہ سب کلینیکل تھندیلہ اس کو ہے چھلی سے چھاننے پر اس کے اوپر نکلے گا دوسرا کیا بتایا میں نے آپ کو دوسرا ایک بیسک انڈی ٹی وی کا اس میں ٹائل ہوا ہے کہ بہت اچھا ہے تھندیلہ کی سب کلینیکل تھندیلہ کی پہچان کیسے ہوگی وہ آپ سننے آپ آج سرف ایکسل ایک پورڈر آتا سلف ایکسل پورڈر آتا سلف ایکسل پورڈر کا تین گرام تین پرسنٹ گھول بنائیں گے تین پرسنٹ گھول کا مطلب یہ ہے کہ تین گرام سرف ایکسل پورڈر لنگے اور سو ایمیل پانی ملائیں گے اور ملانے کے بعد اس کو گھول تیار ہو گیا جب تین پرسنٹ کا گھول تیار ہو گیا تو کیا کریں گے آپ چاروں تھنوں کا الگ الگ کٹوری میں چاروں تھنوں کا دودھ لنگے چاروں تھنوں کا الگ الگ دودھ لے کے پانچ پانچ ایمیل تین سے پانچ پانچ ایمیل دودھ چاروں تھنوں کا لے لنگے اور چاروں تھنوں کے دودھ میں وہ جو گھول بنایا ہے جتنا دودھ لنگے اتنا اتنا گھول اس میں ڈال دیں گے اور تھوڑی دیر ہلا کے اس کو اس کے اوپر اس میں ایسی رکھ دیں گے پانچ ایمیل دودھ لیں گے اور پانچ ایمیل جو گھول بنایا ہم نے سرف ایکسل کا سولوشن بنایا تین پرسنٹ کا وہ دونوں کو ملا کے رکھیں گے اور پانچ میڈ بعد دیکھیں گے کہ جس میں تھندیلہ ہوگا جس تھن میں تھندیلہ ہوگا سب کلینیکلی تھندیلہ ہوگا میسٹرائیٹس ہوگی اس کا دودھ جو ہے وہ جم جائے گا گاڑا ہو جائے گا اور جس میں سب کلینیکلی نہیں ہوگا تو وہ نہیں جمے گا اگر یہ ایسے سمٹم سا جائے سب کلینیکل کی سمٹم سا جائے تو سمجھ لو کہ ہماری بحث کو تھندیلہ ہو گیا یا گائے کو ہمارے تھندیلہ ہو گیا یہ ہوتا ہے کون سے پشو میں جو ہائیلڈر ہیں جو زیادہ دودھ دینے والے پشو ان میں ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے چونکہ جتنا بھی انفیکشن جاتا ہے وہ تھن کی نلی کے دورہ جاتا ہے تو جو ہائیلڈر پشو ہوتے ہیں ان کے تھن کا جو چھید ہوتا ہے وہ بہت موٹا ہوتا ہے جب دوتے ہیں تو وہ کھلا رہ جاتا ہے وہ اندر سے گھج جاتا ہے تو آپ کو ہاتھوں کی صفائی رکھنی ہے اس باڑے کی صفائی رکھنی ہے اور پی پی ون پرسنٹ پورٹیسیو پرگمنٹ کا گھول بنا کے رکھو گیا اور گلاس میں لے کے دونے سے پہلے اس کو دبو دو گے اور دونے کے بعد چاروں تھنوں کو اس میں ایسے اگر کے ڈال کے کر دو گے تو وہ پریکوشن سے آگے ہوگا نہیں تو اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ سب کلینیکل میسٹرائیڈز اس کو بہت ہی آسان میٹھا سوڑا سوڑیاں بھائی کاربنٹ لوگیں اور ددس گرام صبح شام تین دن تک کھلا دیئے وہ بلکل صحیح ہو جائے گا کونسا سب کلینیکل کے تھندلہ اب کلینیکل تھندلے بھائی کلینیکل تھندلے کا کیا ہے تھن میں سو جانا جانا اچانے کسی تھن کا دودھ بھاگ جانا دودھ کا کم ہو جانا وہ گرم دکھائی دے گا اگر یہ لکشن گارڈ بن گئی تو کوئی علاج نہیں ہے گارڈ بننے کے بعد کوئی علاج نہیں ہے اس لیے علاج نہیں ہے اگر پشوک کے تھن میں گارڈ بن گئی تو وہاں کی بلٹ سپلائی رک جاتی کوئی بھی دوا ہوا کام نہیں کرتی آج ہم بتایا جائے گا کہ نرہ بن جاتا ہے بیچ میں نرہ بن جاتا ہے ایسے ڈاٹ پین کی پینسل جیسے نرہ بن جاتا ہے اور پڑی دکھتے دی ہے تو اگر اس میں وقت ہے ہمار سلسلے پرسینٹ شرک ٹیٹمنٹ ہوتا ہے مار موژے ہے مار موژے سکتے ہیں اپنیویڈ سے بھی اسکو خبر ہو جائے گا سب کلینیکل تو آپ کو سب کلینیکل سبکو پتا ہے چلینیکل سبکلینیکل لیے آپ کو کیا کرنا ہے اس کی پہچان کرنی ہے جب میں نے بتایا تو اس کی جب پہچان ہو جائے گی تو آپ اس کو میٹھا سوڑا دے دو گا تو ٹھیک ہو جائے ہے اب میں ایسا بتا رہا ہوں کہ اگر فائی بروس بن جا گئی باک اس کا بہت پھول گیا اور تھندلہ اگر ہو جاتا ہے تو اس کو دن میں دو تین بار دودھ نکالو گئے دودھ میں ہی وہ انفیکشن رہتا ہے اور دودھ میں جب انفیکشن رہتا ہے تو دودھ تھن کو خراب گئی دن میں دو تین چار بار نکالیے اور ایک میں اچھو رامبار بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے اس کا علاج ہو بہت ہی بڑھیا ہے بگر انٹیوائٹیک ہے کس طریقے سے آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں ایلو بیرا ایلو بیرا پیڑ ہوتا ہے چھوٹا سا ایلو بیرا پیڑ ہوتا ہے ایلو بیرا پیڑ کو ڈھائی سو گرام نیچے جڑوے سے کھوڑ لینا اور ڈھائی سو گرام لے کے اس کو مکسی میں پیس لینا ڈھائی سو گرام ہو لوگے سو گرام حلدی لوگے اور پندرہ گرام چونہ لوگے اسے گھول کر پیس بنا لینا اور سرسو کا تین ملا کے دن میں دو تین بار اس کی مالش کرو گے پورے باگ پہ پوری تھن پہ باز کرو گے تین دن کے اندر بگر انٹیوائٹیک کے تھندلہ ٹھیک ہو جا گا اور اگر یہ ٹھیک ملدہ اگر فائیوروسس بن گئی ہے کسی تھن میں فائیوروسس بن گئے سات دن لگاتار آپ اس کا لیپ کرو گے دن میں تین چار بار تین چار بار تو آپ کا فائیوروسس بھی ٹھیک ہو جاتی ہے ایسا لوگوں نے دعویٰ کیا ہے ایسا لوگوں اسے پیس پڑا لیتے ہیں سرسووں کو تین ملال لیتے ہیں اور اس سے لیپ کرتے ہیں تو اس سے جو جو کلینکل ہے کلینکل اس سے بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے اور اگر کسی کے تھن میں دودھ کم ہو گیا اگر کسی کے بحیس کے تھن میں دودھ کم ہو جاتا ہے تو آپ سو گرام تلکہ تین لیں گے پانچ لیبو نچوڑھ husbands très ہو جائے گا اور اگر کسی کی بحیس دوسری بیانے والی ہو دوسری بیانے والی اگر کوئی بحیس ہے تو کیا کریں گے آپ دوسری بہنے والی کوئی بحث ہے تو اس کا آپ متیڑ کا پانی لے کے پلا دیں گے دوسری بحث کو ایک کپ پانی پلا ہو گئے تو وہ اس کا دودھ پورا ہو جا گا اور ایک اور بڑی سمجھتے ہیں لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ ہماری بحث کا اچانک دودھ ختم ہو گیا اگر کسی بحث کا اچانک دودھ ختم ہو جاتا ہے تو ایک کلو پانی لے کے اس میں چینی گھولتے چلے آنا سچوریشن سولیسن منا جب تک چینی گھولنی ہے جب تک وہ چینی گھولتی رہے تو دودھ اچانک چلا گیا وہ دودھ پورا لوٹ کے آ جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ تھندیلے میں آپ کو کوئی دکت نہیں ہوگی تھندیلے کا کیا پہلی پہچان ہے کہ پہلی پہچان سربس کی پہچان کر لوگے دوسری پہچان چلی لگا کر لوگے اور چلی اگر کچھ آ رہا اور اگر دودھ جب رہا تو اس کو کلمی سوڑ ہو گیا میٹھا سوڑا دو گے در دس گرام صبح شام ٹھیک ہو جا گا ایویل کی گولی بھی پانچ پانی دیتے ہیں اس بھی ٹھیک ہو جا گا اور اگر بن گئی اور کلینیکل تھندیلہ آ گیا تو اس کے لئے انٹی بارٹک بھی آپ لگا سکتے ہیں اگر انٹی بارٹک نہ لگانی چاہا تو الی بورا ڈائیسو گرام سو گرام حلدی اور پندرہ گرام چونہ اس کا سرسو کا تیل میں بنا کے اس کو اچھی سے پیچھ لینا اچھی سے بڑھیا طریقے کر کے اس کا لیپ کرنا اور لیپ کرنے کے بعد دیکھو کہ دو سے تین دن کے اندر تھندیلے بلکل گائے ہو جا گا بلکل ہنڈے پرسنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے کوئی دکھت نہیں تو آج ہم سمجھ رہے ہیں کہ تھندیلے میں جو تھن مارے جاتے ہیں نہیں مارے جائیں گے کسی بھی بحث کا گائے کا دودھ کم نہیں ہوگا میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت اچھے سا آپ سمجھ پائے ہوں گے اور کل کے لیے مجھ آپ کچھ بتائیے کل ہم کیا کریں جھٹکے میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ تھندیلہ ہو گئی نہیں تھندیلے کی پہچاند صاف سفائی کرنی ہے اور اس میں آپ کو ڈپ کر کے رکھنا ہے جب ڈپ کر کروں کوشش کرنی چاہیے کہ بہنس بار بار گائے دونے کے بعد پندری بیس میں نہ بیٹھے چونکہ پچانویں پرسنٹ انفیکشن کہیں سے ہوتا نہیں ہے وہ نیچے سے جاتا ہے تھن میں سے جاتا ہے اور چوٹ نہیں لگنی چاہیے ایسی جگہ نیچے جو باندھو گئے بلکل ساف پلین جگہ ہونے چاہیے بلکل پلین جگہ ہے اگر پلین جگہ ہوگی تو کوئی بھی دکت اس پر نہیں آگی لیکن آپ لوگ کیا کرتے ہیں پلین جگہ اگر پلین جگہ ہونے چاہیے اوچھی نیچے جب میں مان دیتے ہو جب اوچھی نیچے ہوتی ہے تھن اس پر دب جاتا ہے اس کے اوپر اس میں انفیکشن ہو جاتا ہے اور چوٹ لگ جاتی ہے وہ اور جبڑ جستی آپ کو لوارے کو جو کھیچتے ہیں لوارے کو جبڑ جستی نہیں کھیچنا چاہیے اس سے بھی تھن کر جاتا ہے اس سے بھی تھندیلہ ہوتا ہے رکھ رکھاو کرنا ہے صاف صفائی رکھنی ہے ہاتھوں کو صفائی رکھنا ہے پوڈیسر پرمیرنگ سے تھنوں کو دھونا ہے بلکل آپ کو بشاو کر کے رکھنا ہے اور بہت اچھا لگا آپ سنیے گا اور اس کو جس کو جس کو کچھ اور سننا ہے تو یوٹیوب چینل پر میں نے یہ سارے لیکچر ڈال دی ہیں ڈاکٹر عمر خان نام سے یوٹیوب پر آج کے لئے میٹری ملیا ہے دس میٹ کے اندر تھندیلے کا علاج ہم کو بتا دیئے بہت بہت شکریہ ڈھنیواد ڈینک یو